بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق سے شفاق کا دروازہ کل بروزِ محشر کھلے گا اس کو شفاقِ خبرہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں جہاں نمیوں اور منیوں کا حصہ ملے گا وہاں کافروں کو بھی حصہ ملے گا کہ حساب میں تاخیر جو ہو رہی تھی ابھی تک کافر تاخیر سے بچ جائیں گے اور حضور کی وہ شان کہ وہاں ہر سبنا کا اللہ رحمت اللہ عالمی حبیب ہم نے آپ کو ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کل بروزِ محشر حضور کا رحمت ہونا کافروں کے لیے کس آئے سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کافروں کے لیے بھی جا کریں گے موضہ حساب کو شروع کرما نیازہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق سے شفاقِ قمرہ سے تمام کے تمام کو حصہ ملے گا بنیوں کو نبیوں کو صحابہ کو اور جیل قسم کی تمام کے تمام علماء ربانیین کو حتیٰ کے کافروں کا بھی حساب شروع کیا جائے گا کہ وہ حساب میں تاخیر سے بچ جائیں گے اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ شفاق کھول دیں گے تو پھر دیبر انبیاء اکرام اور یاش وعداء قرآن نماز روزہ کعبہ حدرِ اسود موزن امام اور چھوٹی اولاد ملکِ فقرآب مساکین اور وہ کچھا بچہ جو حمل کے دوران پورے دنوں کا نہ ہونے کی وجہ سے ماں کے بطن سے نکلا اور زمین کے بطن میں چلا گیا یعنی وہ کچھا بچہ جو ایک موت سے آیا فیدہ ہوا تو وہ پورا بیوی نہیں داری اور وہ اسی طریقے سے موت سے موت والا بچہ نکلا ماں کے بیڑ سے اور ایک ادیدر سے نکل کر وہ زمین کے اندھیرے میں چلا گیا فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ بچہ بھی اللہ کے حکم سے اللہ کے عزت سے محبوب کے صدقے سے شفاق کا اختیار اللہ اسے عطا فرما دے گا لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی شفاق کو حضور کے صدقے کسے کسے شفاق یہاں پر ملنے کیا امبیاء اولیاء شہداء قرآن نماز روزہ کعبہ ہجرِ اسور معزم امام چھوٹی اولاد فقراء اور مساکین اور حتیٰ کے کچھا بچہ جو حمل کے دوران زمین سے ماں کے پیڑ سے نکل کر زمین کی گوز میں یعنی ایک اندھیرے سے دوسرے اندھیرے میں چلا گیا اللہ اسے بھی شفاق کا اذن عطا فرمائے گا کہنے والے کہتے ہیں شفاق ہے یہ کچھ نہیں تو حقیقت بات یہ کہ علم سے دوری ہے حضور کی محبت سے دوری ہے اور علم دین سے دوری ہے صرف اپنی حقل اور اپنی سوچ کے منابع عقیدہ بنانے کی کوشش ہے حضی شریف میں آتا کہتا کہ وہ بچہ جو چھوٹا سا بچہ پیدا ہو کر خبر کے اندر چلا گیا وہ خدا سے اپنے والدین کی بکشش کے لیے تقرار کرے گا یعنی چھکڑا کرے گا اللہ کی بارنا میں یا اللہ میں اپنے ساتھ اپنے والدین کو لے کر جاؤں گا کہ اگر تُو مجھے زندگی دیتا ہو سکتا ہے میں نیک انسان بن جاتا میں عالم دین بن جاتا میں حافظ قرآن بن جاتا میں ایک ایسا انسان بن جاتا جو کہ تیری مخلوق کو زیادہ سے زیادہ نفع دیتا اور اس نیکی کی برکت سے تُو میری بھی بکشش کرتا میرے والدین کی بھی بکشش کرتا لیکن تیری بارگاہ سے مجھے زندگی ہی نہیں دی دی گئی اے اللہ جب زندگی ہی نہیں دی گئی لیکن میرے ماں باپ کی نسبت تو میرے پاس ہے نا معنی میں پیدا ہی نہیں ہوا میں نے نہ ماں کا چہرہ دیکھا نہ باپ کا چہرہ دیکھا لیکن اے اللہ میں ماں کے پیٹ میں تو کچھ عرصہ رہا ہوں اور میں ماں کے سل سے نکلا ہوں اے اللہ میں تیری بارگاہ میں جھڑا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تقرار کرتا ہوں اے اللہ میری اور میرے والدین کی حق میں میری شباد میرے ماں باپ کے حق میں قبول فرما مشلات شریف کی حدیث ہے مشلات شریف کی حدیث ہے پس کہا جائے گا اے جھگڑانوں بچے اپنے والدین کو جنت میں داخل کر لے تو وہ بچہ آگے بڑھے گا اور اپنے ناف کے نادوں سے بان کر اپنے والدین کو پسیب کر جنت میں لے جائے گا در بروز محشر اس چھوڑا تھا بچے کی شماعت بھی اللہ ماماب کے حد میں قبول فرمائے گا اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کی صفحے کھڑی گھون گی ان کے پاس ایک جلزت ہی گھترے گا تو ایک جہنمی اسے کہے گا اِمَّا قَعْفُ الْاَلَّذِي سَقَئِدُكَ شُرْبَا آپ مجھے پہچاندے نہیں ہیں کہا بھئے کون ہے وہ جہنمیوں کے چہرے ایک جہنم میں جانے کی وجہ سے کہ رب کی طرف سے حکم بلا بچاروں اتر چھوڑا 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 اور پھر کل مغمول ہتن زدہ کھڑے گا جہنم میں جانے کیلئے صفحے تیار ہیں ایک جنتی پاس سے گزرے گا تو کہا گا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کہا کون ہو تم کہا ایک دفعہ میں آپ کو دنیا کے اندر پانی پلایا کا آپ کو پیاس لگی تھی تو میں نے کہا کہ آنم دین ایک نیک آدمی ہے ایک بذر دانمی چلے جی میں اسے پانی پیش کرتوں تو میں نے تو آپ کو ایک طرف فلا مقام اور دنیا میں پانی پلائے ان میں سے ایک اور دوست کی ایک اور جنتی گزرے گا تو اسے کہے گا حضور میں نے آپ کو یہ ایک بار موضوع کے دیئے پانی دنیا میں بیش کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اللہ کی بارکہ میں شفاعت کریں اللہ کی بارکہ میں سفارش فرمائے کہ ہم تو اپنے گناہوں شامت یا عمال کی وجہ سے دوزت میں جا رہے ہیں آپ نیک جنتی لوگ ہیں آپ نیک لوگ ہیں آپ کے پاس بیٹھنے والا آپ کی خدمت کرنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا تو ہم نے دنیا میں چھوڑی چھوڑی آپ کی خدمت کی تھی اللہ کی بارکہ میں شفاعت فرمائے پس وہ جائے گا جنتی اللہ کی بارکہ ہمیں شفاعت کرے گا اللہ اس کی شفاعت کے سب کے ان دونوں دوزگیوں کو جنت میں دابن فرما دے گا مشتار صفحہ نمبر 494 کی حدیث پاس ہے کہ نیکوں کی شفاعت نیکوں کی شفاعت موروں کے حق میں قبول کی جائے گی جو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو بہتر پاک کی اس کا سواب حضور محبوب سبحان نے کبھی ربانی شاہ بازل ہمانگا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حضور تعالیٰ حجمیری خواجہ معین الدین چشتی حجمیری امام شاہ احمد رضا خواجہ بیرمیر تمام مذرگوں کا ناؤں کیوں لیتے ہیں اسی وجہ سے کہ ہیں وہ عالمِ ارباق ہیں جیسے ہی ہم لوگ کل روحوں کو عیسالِ سواب کرتے ہیں وہ روحانی توجہ ہمارے اوپر کرتے رہے ہیں مذرگوں کی نظر پر رہنا یہ بھی ایک بہت بڑا کمان ہے مذرگوں کی نگاہ پر رہنا یہ بھی ایک بہت بڑا کمان ہے لہذا ان کی روحانی توجہ کر سکتا انہاں ہماری یہ دعائیں بھی قبول فرماتا اور ان کی روحانی توجہ بھی ہمیں عطا فرماتا ہے اور کل وروزِ محسن ہم تو رگار اٹھ کے کہہ بھی سکتے ہیں اے اللہ ہمارے اندر کوئی عمل نہیں ہمارے اندر کوئی اتنی نیکیاں نہیں ہیں ہاں عطا تیرے پیارے نیک بندوں کو جب بھی نیک کوئی کام کرتے ہیں تو میں فرصہ جاہ کی بیٹھتے ہیں تو سواب میں تیرے نیک بندوں کو بھی ہم یاد کرتے ہیں حضور کے سب کے حضور کی کل عمت پر ہم جو ہے وہ اس کا سواب پیش کرتے تھے اے اللہ کل عمت میں تو نیک بھی ہے ولی بھی ہے اے صحابی بھی عبدال بھی ہے بڑے بڑے جنتی ہیں مولا ہم اگر جنتیوں جیسے نہیں ہیں تو ان جنتیوں کا صدقہ ہماری مقشی فرمات ہے تو عبید ہے کہ انشاءاللہ ان جنتیوں کا صدقہ ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے گا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے اس لحاظ سے تو ہم کہتے ہیں کہ میں درج پالا دلڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہ دے میں درج پالا دلڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہ دے میری آسا امیدہ دے صدا بھوکے ہدے رہے